بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امران سیر اس نویل گھوست آئی لینڈ با سبدر شاہین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کی دے آغاز امران کے فلیٹ کے دروازے پر رکھ کر سوپر فیاض نے دور بیل کا بٹن پریس کیا اور انتظار کرنے لگا کئی لمحے گزر گئے اور دروازہ نہ کھلا تو اس نے دوبارہ دور بیل کا بٹن پریس کیا اور اس مرتبہ اس نے ہاتھ ہٹانے کی وجہ بٹن پریس کیے رکھا صاحب کا تجربات کے سبب وہ جانتا تھا کہ جب تک ساتھویں مرتبہ وہ گھنٹی نہ بجے امران اور اس کے ملازم سلیمان کے کان پر جھوٹ تک نہیں رہنگے گی لیکن پھر اسے حیرت ہوئی کیونکہ اسے بیل کا بٹن پریس کرتے ہوئے کم از کم ڈیڑھ منٹ گزر گیا تھا لیکن نہ تو اندر سے کسی قسم کی آہاٹو بری تھی اور نہ ہی دروازہ کھلا تھا اسے خیال آیا شاید امران اندر نہیں ہے اور سلیمان سو رہا ہے یا واش روم میں ہے اور پانی کے شور میں اسے ڈور بیل نہیں سنائی دے رہی ہوگی چنانچہ اس نے ڈور بیل کے بٹن سے انگلی ہٹا لی آہ رک کیوں گئے ہو موسیقار بے ربط بربط کے تاروں سے خیلتے رہو اور میری روح کو سکون پہنچاتے رہو جب تک کہ بربط کے تار نہ ٹوٹ جائیں یا تمہاری انگلیوں سے خون نہ ٹپکنے لگے دفتن اندر سے ایک دلکش نسوانی آواز ابری اور سپر فیاض بھیگتیا چونک پڑا اس نے ڈور بیل کے بٹن کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی اس انگلی کو دیکھنے لگا جس سے وہ ڈور بیل کا بٹن پریس کرتا رہا تھا اسے دروازے کی پیچھے سے سنائی دینے والی نسوانی آواز میں عجیب سا سوز و گزاز محسوس ہوا تھا نہ جانے اندر موجود لڑکی یا عورت کون تھی اور اس کی آواز میں اتنا درد کیوں تھا عمران کا اس لڑکی سے کیا تعلق تھا اور عمران اور سلیمان کہاں تھے کہ اس لڑکی کو دروازے تک آنا پڑا جو اب تک دور بیل کی آواز کو بربط کی آواز محسوس کر رہی تھی ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی درد بھری آواز دوبارہ ابری خاموش کیوں ہو مغنی تو اس ساتھ چھیڑو کہ میں اس کی لہے میں کھو کر خود کو بھول جاؤں اپنی ہستی کو فراموش کر دوں اور اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں اندر سے نسوانی آواز سنائی دی اور سوپر فیاض پھر چونک پڑا کیا عمران موجود ہے مجھے اس سے ملنا ہے سوپر فیاض نے سنبھل کر بلند آواز سے کہا تو دروازہ یک دم کھل گیا چلے آؤ میرے موسیقار میری صدیوں کی پیاس اپنے بربت کی تاروں سے بجھا دو نسوانی آواز سنائی دی تو سوپر فیاض صدیوں کی لفظ پر بے اختیار چونک پڑا اور دوسرے ہی لمحے خیال نے اسے بدحواز کر دیا کہ کہیں بولنے والی لڑکی کوئی روح تو نہیں ہے جو صدیوں سے پیاسی ہے اور نظر بھی نہیں آ رہی عمران کہاں ہے اور تم کون ہو نظر کیوں نہیں آ رہی ہو لیکن تم مجھے نظر آ رہے ہو پیارے بربت نواز اندر آو گے تو میں خود کو ظاہر کر دوں گی آو نا غیبی آواز نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو سوپر فیاض کے چہرے پر پسینے کے کترے جل ملانے لگے اب اس میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ اس سے بات کرنے والی غیبی روح تھی اور یقیناً فلیٹ میں سلمان اور عمران موجود نہیں تھے اگرچہ سوپر فیاض کا جنوں بھوتوں اور بدروہوں پر یقین نہیں تھا لیکن اس وقت ایک روح اس کے قریب موجود تھی اور اس میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ دن کے گیارہ بجے کا وقت تھا اور اس نے سن رکھا تھا کہ بدروہیں اور جن بھوت دن کی روشنی میں غائب رہتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں خود کو ظاہر کرتے ہیں اپنے قریبی ایک غیبی مروع کی موجودگی سے سوپر فیاض پر خوف تاری ہو گیا تھا اور اس کی دل کی دھرتکن تیز ہوتی جا رہی تھی اس کا ذہنی سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ فوراں وہاں سے بھاگ جائے آؤ نہ میری جان میرے دل کا دروازہ تمہارے لیے صدیوں سے کھلا ہے اور کھلا رہے گا دفتن غیبی آواز دوبارہ سنائے دی مگر تم ہو کون کیا نام ہے تمہارا روحوں اور بے جسم چیزوں کے نام نہیں ہوا کرتے پیارے تم جس نام سے بھی مجھے پکارو کہ وہی میرا نام ہوگا قلبتہ صدیوں پہلے جب میں اپنے جسم میں تھی تو ٹانگو قبیلے کے لوگ مجھے شہزادی سنکھا ہولی کہا کرتے تھے روح نے ہستے ہوئے کہا تو سوپر فیاض کا جسم کھاپے لگا کیا تم بدروہ ہو سوپر فیاض کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی نہیں سوپر فیاض میں بدروہ نہیں بلکہ خوبصورت ہوں اندر آؤ اور دیکھو میں کتنی حسین و جمیل ہوں میرے حسن کا ایک جلوہ دیکھا تمہارے ہوش اڑ جائیں گے سنکھا ہولی کی آواز سنائی دی تو سوپر فیاض کے قدم اٹھ گئے اور وہ لرستا ہوا فلیٹ میں داخل ہوا اور دو قدم چل کر رک گیا اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا امران سوپر فیاض نے ایک دم چکتے ہوئے لہزے میں کہا اور اسی لمحے کھٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا سوپر فیاض نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا کوئی دروازہ اسی بدروہ نے بند کیا تھا جس نے دروازہ کھولا تھا چکا تھا تم نے دروازہ بند کر دیا کیوں بند کر دیا سوپر فیاض نے دہشت زدہ لہزے میں کہا اس لیے کہ ہماری خلوت میں کوئی دخل نہ دے سکے اور ہم دونوں آزادی سے دل کی باتیں کر سکیں سنکھا حلی کی غیبانہ بھا سنائی دی مہم اگر امران سولیمان سوپر فیاض نے خوف سے گٹا کٹاک کر گا ان کی فکر مت کر وہ انہیں میں فارغ کر چکی ہوں سنکھا ہولی کی ہستی ہوئی آواز سنائیدی فارغ سپر فیاض کے حلق سے بامشکل آواز نکلی ہاں وہ مجھے پوری طرح سراب نہیں کر سکے میں اب بھی پیاسی ہوں سنکھا ہولی نے جواب میں کہا تو سپر فیاض کے جسم میں ایک دم دہشت کی لہریں دوڑنے لگیں کیا مطلب سراب سے تمہاری کیا مراد ہے سپر فیاض نے چونکتے ہوئے کہا دل کی مراد جو پوری نہ ہو تو تشنگی واقعی رہتی ہے کیا تو ہم نہیں جانتے کہ صدیوں کی پیاس آسانی سے نہیں بجھا کرتی سنکھا ہولی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو اس کا مطلب جان کر سپر فیاض کے دہشت کے مارے رنگٹے کھڑے ہو گئے اب وہ سمجھ گیا تھا کہ سنکھا ہولی آدم خور روح ہے اور وہ عمران اور سلیمان کا خون پی چکی ہے اور اس کی پیاس ابھی باقی ہے اس لئے اب وہ اس کا خون پینا چاہتی ہے دہشت کے مارے سپر فیاض کی ٹانگیں بری طرح کھاپنے لگیں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا کہ کیا کیا تم میرا خون پیوگی سپر فیاض نے دہشت زدہ لہجے میں کہا گھبراو مت میں خون پیتی نہیں بلکہ چوستی ہوں آہستہ آہستہ اور بڑے پیار سے کیا تمہیں پیاس لگی ہے بدرو سنکھا ہولی نے ہس کر کہا نہیں مجھے پیاس نہیں ہے سپر فیاض نے ایک دم چیختے ہوئے لہجے میں کہا کیوں کیا تم مرد نہیں ہو یا تمہاری رگوں میں خون نہیں ہے بدرو سنکھا ہولی نے جلدی سے کہا لیکن سپر فیاض کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا بے ہوشی کا وقفہ کتنا طویل تھا آنے پر سپر فیاض کو نہ اس کا اندازہ تھا اور نہ اس پر واغ کرنے کی فرصت کیونکہ اس وقت وہ ایک صوفے پر دراز تھا اور دوسرے صوفے پر عمران بیٹھا اسے تشویش بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا سپر فیاض نے ادھر ادھر دیکھا اسے محسوس ہوا کہ وہ عمران کے فلیڈ کے سیٹنگ روڈ میں موجود ہے تو اسے حیرت ہوئی اوہ میں یہاں کیسے اللہ ہی جانے کون بشر ہے عمران نے چھت کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کمالوں کے انداز میں سرحلہ کر کہا بشر سپر فیاض نے چوکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی یاداش کا سلسلہ بحال ہو گیا تو وہ یہ اگدم سہم کا خوزدہ نگاہوں سے ایرودہ دیکھنے لگا دروازے میں کھڑا سلیمان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اوہ تم دونوں کہاں تھے سنکھا ہولی کی روح کہاں کہی سپر فیاض نے عمران سے خوزدہ لحظے میں پوچھا کیا کہہ رہے ہو کون سی سنکھا ہولی کہاں کی روح عمران نے اگدم بخلا کر کہا وہ وہ ٹانگو قبیلے کی شہزادی وہ میرا خون پینا چاہتی تھی سپر فیاض نے آہستہ سے کہا تو عمران چونک پڑا کیوں ہمیں ڈرہ رہے ہو کھٹانگو قبیلے کی شہزادی تو کیا یہاں کبھی کوئی بکارن بھی قدم نہیں رکھتی عمران نے مو بنا کر کہا میں سچ کہہ رہا ہوں عمران شہزادی سنکھا ہولی کی روح مجھ سے باتیں کرتی رہی ہے اس نے دروازہ کھولا تھا وہ پیاسی تھی مگر تم دونوں کہاں تھے سپر فیاض نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کیوں سپر صاحب مزا کر رہے ہیں آپ یقیناً آپ اپنا فریٹ خالی کرانا چاہتے ہیں اس لئے بدروحوں کا چکر چلا رہے ہیں دفتان سلیمان نے خوف سے حق لاتے ہوئے لہجے میں کہا نونسنس کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے سینس اٹھا کر یہاں نہیں لائے سپر فیاض نے اسی لے لہجے میں کہا کیا ہمیں کا ضرور تھی تمہارا جنادہ اٹھا کر اندر لانے کی تم تو اسی وقت سے یہیں سوفے پر سو رہے تھے جب سلیمان بازار سے ترکاری لے کر واپس آیا تھا اور اس نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی کہ تم اس کی غیر موجودگی میں زبردستی فلیٹ پر سوفے پر قبضہ کر کے سو رہے ہو عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اوہ تو پھر مجھے کمرے میں کون لائیا میں تو کمرے سے باہر بے ہوش ہو گیا تھا جب شہزادی کیرو نے مجھے کمرے میں چلنے کو کہا تاکہ وہ اتمنان سے میرا خون پی سکے سوپر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سلیمان نے گھبرا کا عمران کی طرف دیکھا سوپر فیاض نے کوئی خوبصورت خواب دیکھا ہے سلیمان پاشا کیا خیال ہے عمران نے سوپر فیاض سے نظریں بچا کر اس سلیمان کو آکھا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سلیمان عمران کا مطلب سمجھ کر زو زو سے ہنسنے لگا پتال میں ان کا گھوست مارٹم ہو رہا ہوتا سلیمان نے ہستے ہوئے کہا شیٹ اپ سلیمان کے بچے گھوست مارٹم کہہ کر تم سوپر فیاض کی توہین کر رہے ہو عمران نے سلیمان کو ڈاٹتے ہوئے کہا نہیں صاحب میں سوپر فیاض صاحب کی توہین کرنے کی کیسے جنت کر سکتا ہوں میں نے تو یہی سنا ہے کہ بدروحیں جس زندہ انسان کا خون چوس لیں وہ خود بھی گھوست بن جاتا ہے اور اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لئے اس کا گھوست مارٹم کیا جاتا ہے سوپر صاحب بھی اب زندہ نہیں ہے کیوں سوپر فیاض صاحب کیا آپ زندہ ہیں سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا بکومت وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ تم دونوں کا خون بھی پی چکی ہے سوپر فیاض نے اس سلیمان کو گھوٹتے ہوئے کہا ہائیں تو کیا ہم دونوں بھی گھوست بن چکے ہیں عمران نے ایک دم خوفزدہ لحظے میں کہا نہیں صاحب ہم تو یہاں تھے ہی نہیں میں آیا تو دروازہ بدستور لوگ تھا میں نے لوگ کھولا اور اندر آیا تو سوپر فیاض صاحب صوفے پر بے ہوش پڑے تھے یقیناً بدروں نے ان کی بے ہوشی کے دورانے ان کا خون چوسا ہوگا دیکھئے ان کا چہرہ کیسے زرد ہو رہا ہے جیسے ان کے جسم میں خون کا اکترہ تک باقی نہ رہا ہو سلیمان نے جلدی سے کہا تو سوپر فیاض نے فوراں اپنے ہاتھوں پر نگاہ ڈالی تو ہاتھوں کی جلد یرکان کے مریض کی طرح پیلی نظر آ رہی تھی امران گوار سے سوپر فیاض کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سوپر فیاض کے ساتھ کوئی پورسرار واقعہ پیش آیا ہے کیونکہ جب سلیمان کی اطلاع پر وہ دانش منزل سے یہاں آیا تو سوپر فیاض صوفے پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید خوف کے تاثرات جیسے منجمد ہو گئے تھے امران نے اسے ہوش ملانے کے لئے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹیں مارے تھے اسے حیرت تھی کہ سوپر فیاض فلیٹ کا بہرونی بند دروازہ ہونے کے باوجود اندر کیسے داخل ہوا تھا اور صوفے پر کیوں سو گیا تھا لیکن اب سوپر فیاض نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس پر امران کو انتہائی حیرت اور تشویش تھی اگر سوپر فیاض خوف کے سبب کمرے سے بہار بے ہوش ہوا تھا تو اسے اٹھا کر کمرے میں کون لائے تھا سلیمان پاشا سوپر فیاض کے لئے جوس لے آؤ امران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا صاحب جوس کی کیا ضرورت ہے سوپر فیاض صاحب چائے کے عادی ہیں سلیمان نے کہا نہیں اس وقت انہیں توانائی کی ضرورت ہے جلدی جاؤ بعد میں چائے لیا نا امران نے سخت لہجے میں کہا تو سلیمان مڑ کے کمرے سے نکل گیا سوپر فیاض یہ تو بتاؤ کہ تم کس سلسلے میں یہاں آئے تھے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا بس قسمت خراب تھی کہ یہاں سے گزرتے ہوئے تمہاری خیریہ دریافت کرنے کا خیال آ گیا تھا سوپر فیاض نے مو بنا کر کہا لیکن دروازہ تو لوک تھا پھر تم کیسے اندر آ گئے تھے امران نے پوچھا شاید بہرحال میں یہ خیال کر کے دور بیل بجاتا رہا کہ ہو سکتا ہے تم سو رہے ہوگے اور سلیمان حسب عادت سنی ان سنی کر رہا ہوگا لیکن ایک ڈیر منٹ بعد میں نے دور بیل سے ایک انگلی ہٹائی تو اندر سے ایک بدروح کی آواز آئی کہ میں بربط بجاتا رہوں سوپر فیاض نے کہا اور پھر آخر تک پورا واقعہ بہن کر دیا تو امران ساری بات سن کر پریشان ہو کر رہ گیا اسے یقین تھا کہ سوپر فیاض جھوٹ نہیں بولتا لیکن آخر وہ بدروح کون تھی اور اس نے کس مقصد کے لیے سوپر فیاض کو خوزدہ کیا تھا اگر وہ سچ مچ خون کی پیاسی تھی تو اس نے سوپر فیاض کا خون کیوں نہیں چوسا تھا روح بے جسم تھی تو اس نے سوپر فیاض کے بہوش ہونے کے بعد اسے کمرے میں کیسے پہنچایا امران کو زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا کیونکہ اسی لمحے سلیمان سوپر فیاض کے لیے دوسرا گلاس لیے کمرے میں آ گیا تھا سلیمان نے گلاس سوپر فیاض کے حوالے کیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا دانش منزل کے آپریشن روم میں بلیک زیرو اور امران بیٹھے چائے پی رہے تھے امران بلیک زیرو کو سوپر فیاض کے ساتھ پیش آنے والے پرسرار واقعہ کے بارے میں بتا رہا تھا اور بلیک زیرو کو تمام واقعہ سن کر حیرت ہو رہی تھی امران صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بدرو کا اصل ٹارگٹ آپ تھے لیکن اتفاقا سوپر فیاض آپ کے فلیٹ جا پہنچا تو سنکھا ہولی نے اسے خوفزدہ کر دیا کہ سوپر فیاض وہاں سے بھاگ جائے بلیک زیرو نے موت بانا لہجے میں کہا نہیں سوپر فیاض کو رخصت کرنے کے بعد میں ایک گھنٹہ فلیٹ میں موجود رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدرو مجھے بھی مخاطب کرے لیکن کچھ نہیں ہوا سوپر فیاض کے بیان پر میں اس لیے شبہ نہیں کر سکتا کہ وہ سچ مچ بے ہوش تھا اور جوتوں سمیت صوفے پر پڑا تھا دوسری یہ بات بھی سوپر فیاض کی سچائی پر دلالت کرتی ہے کہ سلیمان مارکٹ سے ترکاری وغیرہ لے کر واپس آیا تو فلیٹ کا دروازہ بدستور لوگ تھا اور چابی سلیمان کے پاس تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سوپر فیاض کے لیے اسی بدرو نے اپنی معورائی طاقت سے دروازہ کھولا اور بعد میں لوگ کر دیا اور پھر سوپر فیاض جب خوف کی شدت سے بے ہوش ہوا تو اس بدرو نے اسے سٹنگ روم میں صوفے پر پہنچایا تھا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن سوال تو یہ ہے جناب کے آخر صرف سوپر فیاض کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا افریقہ کے ٹانگو قبیلے کی شہدادی کی روح آپ کے فلیٹ میں کیوں آئی اور اگر وہ صدیوں پرانی روح ہے تو وہ آپ کو کیسے جانتی ہے بلیک زیرو نے الجھن برے لہجے میں کہا تو عمران چوکر بلیک زیرو کی طرف دیکھنے لگا تم علمِ ارواہ کے بارے میں کیا جانتے ہو زیادہ تو نہیں جانتا لیکن ارواہ کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ مرنے کے بعد روح عالم میں ارواہ میں چلی جاتی ہے اور وہیں رہتی ہے قیامت کے روز تماما روحیں اپنے عرضی جسموں میں میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گی البتہ بعض روحیں بھٹک جاتی ہیں بلیک زیرو نے جواب دیا بس تو سنکھا ہولی کی روح بھی بھٹکی ہوئی روح ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ عالمِ ارواہ میں موجود روحوں کا زمین سے اور اپنی قبر سے تعلق رہتا ہے یعنی زمین پر آتی جاتی رہتی ہیں عمران نے مشکرا کر کہا وہ کیسے جناب قبر میں تو ان کے جسم مٹی ہو چکے ہوتے ہیں میں نے ایک ایک کتاب جس کا نام عالمِ ارواہ ہے کا مطالعہ کیا ہے تم بھی کسی بکسٹول سے لے کر پڑھ لو یا پھر اس عمر پر غور کرو کہ لوگ مرنے والے پر فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں قبروں پر کیوں جاتے ہیں اور مرنے والے کو کیوں پکارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو مردے کی روح فوراں وہاں آ جاتی ہے اور قبر پر موجود لوگوں کی اپنے حق میں دعا سنتی ہے البتہ وہ جواب دینے سے کاسر ہوتی ہے اس طرح ہم کھانے پینے کی جو اشیاء فاتحہ خوانی میں رکھتے ہیں اس کا ثواب بھی روحوں کو ملتا ہے خصوصاً رات کے وقت ارواہ قبرستان میں اپنی اپنی قبروں پر نازل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں مثلاً ایک روح کے خاندان والی یا عزیز و عرب قارب فاتحہ خوانی میں مرنے والے کے لئے لباس رکھتے ہیں تو وہ روح خوش ہوتی ہے اور اپنے عزیز و عرب قارب کا یہ امر دوسری روحوں کا بتاتی ہے اور ایک روح اداس ہو کر کہتی ہے کہ کاش اس کا بھی کوئی دنیا میں ہوتا جو اس کے لئے ایسا کرتا اور یہ حکم بھی ہے کہ اپنے مردوں کی قبروں پر جایا کرو اور ان کے اسحال سواب کے لئے دعا کیا کرو بہرحال یہ لمبی بحث ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو روح عالم بالا سے زمین پر ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ سکتی ہے وہ افریقہ سے پاکیشیا میں بھی آ سکتی ہے امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ سنکھا ہولی کی روح یہاں کرنے کیا آئی ہے بلیک زیرو نے کہا آسان سی بات ہے وہ صدیوں پرانی روح ہے تو میری روح بھی صدیوں پرانی ہے یقیناً وہ میری روح سے ملنے آئی ہوگی امران نے جواب دیا تو بلیک زیرو ہسنے لگا بعض اوقات مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ صدیوں پرانی روح ہیں بلیک زیرو نے ہستے ہوئے کہا لگتا نہیں بلیک زیرو علم حاصل کرو علماء سے پوچھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ دنیا مورز وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں خلق کی البتہ ان کے دنیا میں جانے کے مختلف اوقات مقرر ہیں جس روح کے دنیا میں جانے کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ روح دنیا میں کسی بچے کے روپ میں پیدا ہو جاتی ہے بہرحال موجودہ صورتحال پر میں جوزف کو اتھارٹی سمجھتا ہوں اس لئے اس کے علم سے یہ اگدہ حاصل ہو سکتا ہے امران نے کہا موسیقا موسیقا موسیقا